کہتے ہیں ایک تصویر ہزار شبدوں سے زیادہ کہانی بیان کر جاتی ہے ایک ایسی ہی تصویر 20-21 اگست سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس تصویر کو شیئر کر رہے لوگوں نے اس کے ساتھ لکھی بات کو بھی وائرل کر دیا ہے پوسٹ کی گئی تصویر کے ساتھ لکھا جا رہا ہے ایک سکول نے اپنے یہاں پڑھنے والے بچوں کے لئے وردھار شرم کا ٹور آئیو جت کیا اور اس لڑکی نے اپنی دادی کو وہاں دیکھا دراصل جب اس بچی نے اپنے ماتا پتہ سے دادی کے بارے میں پوچھا تھا تو اسے بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے رشتدار کہاں رہنے گئی ہیں یہ کس طرح کا سماج بنا رہے ہیں دیکھتے دیکھتے یہ تصویر اور سندیش وائرل ہو گیا عام لوگوں کے ساتھ دلی کے مکھے منتری ارونت کیجریوال اور کرکیٹر ہربجن سنگھ جیسے جانے مانے لوگوں نے بھی اپنے فیس بک اور ٹوٹر پر اسے ساجہ کیا لیکن کیا یہ تصویر اور ساتھ لکھی گئی بات سچ ہے؟ کیا یہ تصویر حال کی ہی ہے؟ ان سبھی سوالوں کے جواب گجرات کے ورشت فوٹو پترکار کلپت بھچیچ نے بی بی سی کو دیئے دراصل یہ تصویر کلپت نے ہی قرب گیارہ سال پہلے سال دوہزار ساتھ میں کھیچی تھی خود کلپت نے ہی اس تصویر اور اس کے پیچھے کی پوری کہانی بتائی ہے آپ بھی سنیے پترکاریتہ میں کس کس طرح کی سی یوگ بن جاتے ہیں یہ کہانی اسی کے بارے میں ہے وہ دن بارہ ستمبر دوہزار ساتھ تھا میرے جنم دن سے ایک دن پہلے میں سویرے نو بجے گھر سے نکلا اس دن پتنی نے بولا تھا کہ رات کو سمیہ سے گھر آ جانا کیونکہ کل آپ کا جنم دن ہے اور آج رات بارہ بجے کیک کاٹیں گے میں کافی خوش ہو کر گھر سے نکلا کچھ ہی دیر میں میرے موبائل پر احمدہ باد کے منی نگر کے جی این سی سکول سے کال آیا کال اسکول کی پرنسپل ریٹا بہن پنڈیا کا تھا انہوں نے کہا کہ سکولی بچوں کے ساتھ وہ لوگ وردھا شرم جا رہے ہیں اور کیا میں اس دورے کو کور کرنے کے لیے آ سکتا ہوں میں تیار ہو گیا اور وہاں سے گھوڑا سر کے منی لال گاندھی وردھا شرم پہنچا وہاں ایک طرف بچے بیٹھے تھے اور دوسری طرف وردھ لوگ بیٹھے تھے میں نے آگرہ کیا کہ بچوں اور وردھوں کو ساتھ ساتھ بیٹھا دیا جائے تاکہ میں اچھی تصویریں لے سکوں جیسے ہی بچے کھڑے ہوئے ایک سکولی بچی وہاں موجود ایک وردھ مہیلا کی طرف دیکھ کر فوٹ فوٹ کر رونے لگی حیرانی کی بات یہ تھی کہ سامنے بیٹھی وردھا بھی اس بچی کو دیکھ کر رونے لگی اور تب ہی بچی دوڑ کر وردھ مہیلا کے گلے لگ گئی اور یہ دیکھ کر دادی پوتی ہیں بچی نے بھی روتے ہوئے بتایا کہ یہ مہیلا اس کی باہ ہیں گجراتی میں دادی کو باہ بولا جاتا ہے بچی نے یہ بھی بتایا کہ دادی کے بینہ اس کی زندگی کافی سونی ہو گئی ہے اس بچی نے یہ بھی بتایا کہ اس کے پتا نے اسے بتایا تھا کہ اس کی دادی رشتے داروں سے ملنے گئی ہے لیکن جب وہ وردھا شرم پہنچی تو پتا چلا کہ اصل میں دادی کہاں گئی تھی دادی اور پوتی کا وہ ملن دیکھ کر میرے ساتھ کھڑے اور لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اس ماحول کو ہلکا بنانے کے لیے کچھ بچوں نے بھجن گانے شروع کر دیئے یہ فوٹو اگلے دن دیوی بھاسکر اکبار کے پہلے پنے پر چھپی تھی اور اس وقت پورے گجرات میں اسے لے کر چڑچا شروع ہو گئی تھی اس تصویر نے کئی لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا میرے تیس سال کے کریئر میں پہلی بار ایسا ہوا کہ میری کوئی تصویر اکبار میں چھپنے کے اگلے دن مجھے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کے فون آئے اس سمیں پورے راجے میں اسی تصویر پر چرچا ہو رہی تھی لیکن جب دوسرے دن میں دوسرے میڈیا کرمیوں کے ساتھ اس وردھ مہلا کا انٹرویو لینے پہنچا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے وردھا شرم آئی ہیں اور مرضی سے ہی وہاں رہ رہی ہیں